بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی تین گناہ زائد تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ نے انسار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ بڑی ہی بہادری اور سجاعت سے جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو ہم تو یہی بیٹھے تماشا دیکھیں گے گویا کے تمام صحابہ انسار اور مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں تین سو تہرہ اور بعض میں تین سو دس آیا ہے دو گھولے ستر اوٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی کفار مکہ کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی تین سو گھولے سات سو اوٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں سے لیش تھے سترہ رمضان سندو ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آواز ہوا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت بھلے ہی کم تھی لیکن جوشو خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی الہی اگر تی نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلا کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو کر فرمایا کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ فیر کر بھاگ جائیں گے اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ اطباو شیبہ اور ولید بن اطبا نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے تیر شخص طلب کیے ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسار کے تین صحابی روانہ ہوئے مگر اطبا نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا تم مدینے والے ہو ہم تو صرف قریص جو حضرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے اطبا کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اطبا کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبداللہ متعلیب رضی اللہ تعالیٰ اور شیبہ کے مقابلے ابیدہ بن حرش رضی اللہ تعالیٰ اور ولید کے مقابلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جائے چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے مقابلہ شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اطبا اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا شیبہ کے مقابلے میں ابیدہ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہور ہو گئی جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی گریم صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جبریل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہدری سے لڑ رہے کچھ ہی دیر میں کفار کے ستر سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور یہ سب دیکھ کر کفار جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی ایک صحابی امیر بن الحمام انساری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے پاس خجور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فورا جنت میں چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے بکیہ خجور فیک کر تلوار کھیچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے ایک نو عرم انساری معاظم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا معاظ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پاگر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گی رہا یہ دیکھ کر ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آگے آیا اور معاظ رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا اس کے بعد انسار کے ہی ایک دوسرے نو عمر صحابی رضی اللہ نے ابو جہل کے قریب جا کے اپنے تلوار سے ایک ایسی کرب لگائی کہ وہ لہو لہان ہو کر گر پڑا بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہیں پڑا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ کر اور سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جنگ بدر میں کل چودہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے جن میں چھ محضرین اور آٹھ انصار تھے شہیدوں کو وہی دفن کر دیا گیا تو پیارے دوستو یہی تا جنگ بدر کا واقعہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کرنا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ